اعوذ باللہ بن شدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علم کے موتی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کانڈلے میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئی کر پریس کریں لائک شیئر اور کومنٹ کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے بالم کو خوبصورت بنا رہے کا جادوی نسخہ عموماً جو نسخہ بتائی جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ آن دن استعمال کریں دس دن استعمال کریں ایک مہینہ استعمال کریں تو آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آئے گا لیکن یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کو ایک دفعہ پلائے کرنے کے بعد ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا پھر آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ اس کو استعمال کرتے جائیں اس کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں آدھی پیاز ایک بڑا چمچ میتھی دانا ایک چمچ کلونجی کا تیل دو بڑے چمچ ناریل کا تیل اور دو بڑے چمچ سرسوں کا تیل اور ایک پین اب یہ جو تیل ہے ان تینوں کو مکس کر کے آپ پین میں ڈالیں اس تیل کو آپ اپنے بالوں کے لحاظ سے کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کے بال چھوٹے ہیں تو وہ کم اقدار میں بنا لیں اسی حساب سے اگر بڑے ہیں تو وہ اس کو ڈبل کر لیں جو میں نے کوئنٹریٹی بتائی ہے اس تیل کو پین میں ڈالیں اور اس کے اندر وہ آدھی پیاز جو میں نے بتائی وہ باری کٹ کے ڈال دیں اور ہلکی آنچ پہ آہستہ آہستہ اس کو پکائیں جب تیل کے اندر پیاز ہلکی براؤن ہو جائے تو پیاز آپ نکال لیں اور تیل کو چھان کے ایک طرف رکھ لیں اب وہ جو میتھی دانہ تھا آپ اس کے اندر وہ میتھی دانہ ڈالیں اور وہ ہلکی آنچ پہ اسے آہستہ آہستہ پکائیں جب میتھی دانہ ہلکا سب براؤن ہو جائے تو آپ اس کو چھان کر اتار لیں اور ایسا نہیں کرنا کہ میتھی دانا اور پیاز کٹھی ڈال دے کیونکہ پیاز آہستہ آہستہ دیر سے براؤن ہوگی اور میتھی دانا جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا اور پھر زیادہ ٹائم پیاز کے براؤن ہونے تک اگر پیٹ کریں گے تو وہ جل جائے گا اس لئے الگ الگ یہ اسی تیل میں کرنا ہے اب اس کو نیم گرم تیل کو اپنے بالوں میں اپلائے کریں جوڑوں میں اوپر اچھے طریقے سے لگائیں مساج کریں اس کو اور کم از کم اسے چھ گھنٹے سر میں لگا رہنے دیں جیسے ہم رات کو بھی لگا کے سو سکتے ہیں اور دن میں بھی کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ جتنی مزید دیر لگا رہنے دیں بالوں کو کس کے نہیں باننا برش نہیں کرنا اور بس ایسے ہلکے ساس کو بالوں کو فولٹ کر لیں اب جب آپ اس کو دھویں تو جو آپ شیمپو سابون جو چیز یوز کرتے ہیں آپ اسے بالوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دفعہ استعمال کرنے سے کتنا آپ کو فرق محسوس ہوگا اب یہ جو چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں میتھی دانا یہ ویسے ہی بالوں کے لئے بہت مفید ہے جسم کے لئے وہ مفید ہے کھایا جاتا کھانے میں ڈلتا ہے کلونجی کا تیل جو ہے یہ بالوں کو اگنے میں مدد دیتا ہے بانوں کو گھنا کرتا ہے اور ناریل کا تیل جو ہے یہ بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے اور سرسو کا تیل ویسے ہر چیز میں ڈالا جاتا ہے اور تمام اس میں بہت سے اجزاء پائے جاتا ہے جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے بالوں کو گھنا کرتا ہے خشکی ختم کرتا ہے اور بالوں کو یہ روکھا پائنا ہے یہ ختم کرتا ہے پیاز ویسی بالوں کو اگنے میں مدد دیتی ہے عموم جن لوگوں کے سر پر بال کام ہوتا ہے وہ پیاز کا پانی نکال کے سر پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ تیل بہت مفید ہے انشاءاللہ اس سے بالوں کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین